قرمتِ رسول پہ جانبِ قربان ہے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُخِلَّ لَكُمْ مَا غَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْشِنِينَ غِيْرَ مُسَافِحِحِينَ شَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَعَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول اللہ شلل اللہ علیہ وسلم اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبُدُ فَقَدِسْتَكْمَلَ نِشْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّشْفِ الْبَاقِي قابلِ خدر عزیز نوجوانوں اور قابلِ احترام بزرگوں جیسا کہ ہم نے سلسلے وال گزرشتہ جمعہ بھی نکاح سے متعلق کچھ باتیں سنی ہیں آج جس انوان پر ہم جو گفتگو کریں گے وہ ہے نکاح کے موانیاں رکاوٹے اللہ نے جتنی مخلوق دنیا میں پیدا کی ہیں اس میں سب سے زیادہ عزت سب سے زیادہ شرافت سب سے زیادہ تحذیب انسان کو دی ہے انہی شرافت اور عزت کے اسباب میں سے ایک چیز ہے نکاح نکاح انسان کی فطری ضرورت ہے اسلام بلکہ اللہ نے جو کہ انسانوں کو پیدا کرنے والا ساری کائنات کا خالق اس کو پتا ہے کہ انسان کی فطری ضرورت کیا ہے انسان کا تقاضہ کیا ہے اس کو پتا ہے اس رب کریم کا ارشاد ہے نیک لوگ آدمی نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے آدمی چاہتا ہے کہ میرے بچوں کی زندگی نیک صالح ہو میری بچیوں کی زندگی نیک ہو تو اس کو چاہیے کہ رب کریم کے اس حکم پر عمل کریں اللہ نے حکم دے کے ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح کرو میں نے گزرشتہ بار بھی بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تین چیزوں میں دیری نہیں کرنی چاہیے ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب مناسب رشتہ آ جائے تو شادی کرنے میں دیری نہیں کرنی چاہیے لڑکے کے لیے ہو یا لڑکی کے لیے ہو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ رشتہ شادی جب بھی یہ بات آتی ہے سمجھتے ہیں کہ بیٹی کے لیے کہا جا رہا ہے صرف بیٹی اور بچیوں کے لیے نہیں بلکہ اگر ہم ماں باپ ہیں ہمارا اگر کوئی لڑکا ہے اس کو شادی کی عمر اس کی ہو چکی ہے اب اگر کوئی مناسب جگہ دیندار لڑکی کا رشتہ اس کے لیے آیا تو بغیر کسی شرعی عذر کے بغیر کسی اہم عذر کے دیری کرنا یہ ہماری طرف سے ہونے والا جرم ہوگا ہماری طرف سے ہونے والی غلطی ہوگی کہ اگر میں آپ کو سناو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے رہے ہیں چھوٹی عمر سے رہے ہیں پورا کا پورا دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ کر سیکھ سکھیں ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے لڑکے لڑکیاں بچے ہو یا بچیاں ہو جب بالغ ہو جاتے نا جب اے جٹن کر لیتے ہیں بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کو بلالیتے ہیں اپنے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم سامنے بٹھا کے ان سے بات کرتے بولتے کہ ان ادرکتم ان نکاح فانکحتکم اگر تمہارا ارادہ ہے اور تم تیار ہو تم تو نکاح کے خابل ہو چکے ہو میں تمہارا نکاح کرا دوں بچی ہو تو بھی کہتے بچہ ہو تو بھی کہتے بیٹا ہو تو ایک قائدہ بیٹی ہو تو ایک رولز نہیں بلکہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو سامنے بٹھا کے بات کرتے ہیں اور یہ بھی ارشاد فرماتے کیونکہ اگر کوئی بندہ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا زَنَا حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے بچوں کو یہ بھی کہتے دیکھو اگر تمہارے شادی کے عمر ہونے کے بعد اگر تم نے شادی کا ارادہ ظاہر نہیں کیا تم نے کہا کہ وقت چاہیے ٹیم چاہیے اس کی وجہ سے اگر میں تاخیر کروں اور پھر تمہارے عام کھون سے زنا ہو جائے کانوں کا زنا ہو جائے دل میں شہوت ناجائز خیالات اور ناجائز خواہشات امنگے لینے لگے تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس عزی اللہ عنہم نے فرمایا فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا زَنَا خَرَجَ الْإِيمَانُ مِنْ بندہ جب زنا کرتا ہے تو پھر ایمان اس سے نکل جائے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہم کو قرآن کریم کے اندر حکم دیا گیا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَحْلِكُمْ نَعْرَا اپنی بیویاں اپنے بچے بچے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو ان کے دین کی ان کے ایمان کی فکر کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہم کا اشاد اسی لئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں لَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ لَا يَمْنَعُ النِّكَاحَ إِلَّا عَجُزٌ اَوْ فُجُورٌ نکاح کون نہیں کرے گا کون نکاح نہیں کرے گا نمبر ایک اس آدمی کے پاس بیماری ہے اللہ نہ کرے کسی لڑکا یا لڑکی کے اندر بیماری ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکیں گے شادی کی زندگی بسر نہیں کر سکیں گے کوئی عذر ہو کوئی مجبوری ہو بے بس ہے آئیسا آدمی شادی نہیں کرے گا نمبر دو حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اَوْ فُجُورٌ دوسری وجہ یہی ہو سکتی تیسری کوئی وجہ نہیں آپشن ہی نہیں ہے تیسری کوئی وجہ نہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ بے بسی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو گناہ کا ارادہ ہے فاجر کفرت الفجرہ جیسا قرآن کریم کے اندر فرمایا فاجر اور گنہگار نمبر ایک کا نکمہ بن کے رہنا چاہتا ہے جیسا کہ میں نے گزرشتہ ہفتہ بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ یورپین جو کلچر مغربی جو تحذیب ہیں جہاں پر شادی سے بغاوت کر کے لوگوں نے شادی کا نکاح کا انکار کر کے کہ ایک کے پاس بندے ہوئے رہنا صرف ایک عورت کو صرف ایک مرد کو زندگی بر دیکھتے رہنا بجائے اس کے یہ ہو کہ ہمارے پاس پیسے ہیں ہم روز کمائیں گے روز دبائیں گے روز ایک ایک کو اپنے اپنی بستر میں لے آئیں گے یہ جو غلیظترین خیالات ہیں فطرت اللہ کی قانون سے بغاوت ہے نا یہ ہمیشہ برباد کر کے رکھنے والی چیز آپ کو بات میں آگئی تو اس لیے میں کہہوں نشارہ کے یہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ منت مان لیتے ہیں اپنے آپ کو میں ایک چرچ کی کلیسہ کی جو خدمت ہے وہیں خدمت کرنے کے لئے بلکہ اپنے آپ کو وقف کر دے یہ بہت برسوں سے چلا آتا ہے ان میں جو عورتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نن کہتے ہیں نن کا لفظ آپ کو سمجھ میں آنے کے لئے کہتا ہوں ورنہ دیگر الفاظ ہیں تو نن کہتے ہیں ویسے عورتیں جو اپنے آپ کو کلیسہ کے لئے چرچ کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہیں ویسے ہی مرد ہوتے ہیں فادر وغیرہ کے ٹائپ کے جو اپنے آپ کو اس کے لئے خربان کر دیتے ہیں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات ہوں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہوتا یہی رہا ان کے یہاں بھی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے نفس پر کنٹرول کروں گا میں اپنے نفس پر کنٹرول کروں گا میں شادی کرے بغیر نہیں کروں گا شادی نہیں کروں گا پھر بھی اپنے نفس کو میں دبا کے رکھوں گا یہ طاقت روحانی طاقت مجھے پیدا کرنی ہے وہ آدمی کہتا ہے وہ عورت کہتی ہے جس کی وجہ سے وہ شادی کرے بغیر رہتے ہیں تو شیطان نے ان کو آ کے پٹی اس طرح پڑھائی میں مختصر تیزی کے ساتھ کہتا جاؤں گا اس طرح سے پٹی پڑھائی کہ بھائی تم شادی نہیں کرو گے ان مردوں کو بھی اس طرح پڑھائی ثم شادی نہیں کرو گے لیکن جو نفس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہونا اپنی خாகிشாத் کو مناؤ وிچچائیகளை کٹ்டு پڑھتت நீங்கள நிறைக்கின்றிருகளே அதில میலானது سிரப்பானது என்ன வென்றால ஒரே அரையில இருந்துகொண்டு آங்களும் پெண்களும் ஒரே அரையில ارند کند وہری رومیلے تنگی کند آن پெண توڑامل ارپاددان عددان نفسائی مناؤ اچھے کٹٹ پڑھت شروع شروع میں ایسا ہی شیطان پٹی پڑھائے گا اس کے بعد دوسرے درجے میں شیطان نے پٹی یہ پڑھائیا جب ایک ہی کمرے میں سونے لگے مرد آورتیں شیطان نے یہ کہا کہ بھائی ایک کمرے میں رہ کر ان کی الہیدہ بستر تمہارے الہیدہ بستر اس سے کیا ہوگا کنٹرول کرنا والا کنٹرول کرنے والا اگر مرد ہیں تو اس کو چاہیے کہ ایک بستر میں سو کر بھی عورت کو ہاتھ نہ لگائے یہ نہیں کہ اصل مرد تو ان لوگوں کی دلوں میں بھی آیا ہے ہاں بات صحیح ہے ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر کے دکھائیں گے ایک بستر میں سے پھر جو نہیں ہونا تھا وہ ساری فہاشی کی زنا کا اڈہ بن گیا یا ان کی عبادت خانے وال کے جو کہتے تھے بڑی مقدس نگاہوں سے وہ لوگ دیکھتے تھے ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے زنا کا اڈہ بن گیا اللہ کا قانون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم نے مجلی سے نکاح کے اندر بارہاں سنا ہوگا النکاح من سنتی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے حضور علیہ السلام سے زیادہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا ہم کسی کو بولتے ہیں کہ نکاح کر لو وہ کہتا ہے کہ ابھی تو پڑھائی پوری نہیں ہوئی مجھے آگے فلان فلان ڈگری کرنے کا ارادہ ہے شادی کے عمر ہو چکی ہوتی ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو ماباپ کہتے ہیں کہ فلان فلان ڈگری کرنا چاہتے ہیں فلان فلان پڑھائی کرنے چاہتی ہیں اس کے بعد ہم شادی کریں گے جو پڑھ رہا ہے وہ یہ بہانہ کوئی پڑھ رہا ہے ہم اس کو کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ڈگری تو پوری ہو جائیں گی لیکن جب جاب مل جائے جب کام مل جائے گا تو تب میں شادی کر لوگا جو کام کر رہا ہے اس سے کہتے ہیں کہ بھائی شادی کی عمر ہو گئی ہے تم زنا میں غلط کاری میں موبائل کے اندر لیپ ٹاپ کے اندر غلط چیزوں میں دیکھنے میں اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرتے ہو اور ناجائز طریقوں میں اپنی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے تمہارے اندر کمزوری آئے گی ہوتے 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 ایک دن مردانگی کی طاقت ہی تمہارے سے ختم ہو جائے گی عورتوں کے اندر بانچپن آ جائے گا یا تمہاری عمر بڑھتی جائے گی تم گناہوں میں ضرور زناکاری میں مبتلا ہو جائے گی جب ان سے کہا جاتا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی جاب لگی ہے تنخواہ اچھی مل جائے گی تو پھر شادی کر لوگا جن کی تنخواہ ہے وہ کہتے ہیں کہ گھر بن جائے تو شادی جن کے پاس گھر ہے انہوں کہتے ہیں کہ اس سے بڑا گھر لے لینا ہے اس کے بعد شادی لوگ دنیا کے اندر شیطان کے اسی پٹی پڑھانے کے اثر کی وجہ سے بیکار کے بہانے بیکار کے بہانے لے کر بیٹھ گئے ہیں شادی کے اندر تاخیر کرتے جا رہے ہیں ایک بڑی وجہ لڑکیوں میں شادی کے تاخیر کے شادی نہ ہونے کی چار سال پہلے کی ایک ریپورٹ چار سال پہلے کی ریپورٹ ایک مرتبہ اسی عنوان پر بیان کر رہا تھا جب جو دیکھا تھا تو اس وقت ایک اہدر آباد کے پرچے کے اندر ایک لشٹ نکالی گئی تھی صرف دو تین اسٹیٹ کے لشٹ ریپورٹ نکالی گئی تھی کہ چالیس چالیس ہزار عورتیں شادی کے عمر کو پہنچ کر بھی جہز جہز اس کے انتظام کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادی اب تک نہیں ہوئی یاد رکھیں آپ اور میں برابر کے مجرم ہوں گے برابر کے گنے گار ہوں گے گناہ میں ہمارا برابر کا حصہ ہوگا اگر ہمارے معاشرے کی وجہ سے ہمارے بنائے گئے معاشرہ اور خراب انتظام کی وجہ سے اگر کوئی غریب کی بچی اگر کوئی غریب لڑکی شادی کی عمر پہنچ کر بھی پانچ پانچ سال ہو گئے دس دس سال ہو گئے اس کے ماں باپ غریب ہیں جہز کا انتظام نہیں کر سکتے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اس کے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں چاندی کا رنگ نظر آ رہا ہے ابھی تک بھی اس کی شادی نہیں ہوئی تو تو میں اور آپ مجرم ہیں کیونکہ معاشرہ ہی ہم نے ایسا کر کے رکھ دیا ہے آپ کو یاد ہوگا مسلم پرسنل لا بوٹ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا ولی رحمانی شاہب رحمت اللہ علیہ ان کا انتخال ہو گیا خریب میں حضرت ایک جگہ کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مرتبہ ایک جوڑا آیا تھا میام بیوی آیا تھا اس شوہر نے آ کے کہا کہ حضرت کوئی ہسپتال نہیں کوئی آمل نہیں بچا ہے ساری جگہ علاج کروالی ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے حضرت آپ ہی دم کر دیں دعا پڑھ کے دم کر دیں کچھ ہو جائے حضرت نے پوچھا کہ کیا بات ہے حضرت دم تو کر دیئے اس کے بعد پوچھا کہ اصل کیا ہے بتاؤ وقتاں و وقتاں جب جب جنون کا دورہ پڑ جاتا ہے میری بیوی کو اچانک پاگل ہو جاتی اچانک اچھا ہو جاتی کیا وجہ ہے پتا نہیں حضرت نے پوچھا کہ نہیں کوئی وجہ ہوگی تم بتاؤ ضرور بتاؤ شریعت کے خلاف سنت کے خلاف کوئی کام اپنی زندگی میں کرنے کا معمول بنائے ہو کیا آپ بتا دو تو درتے درتے جھجکتے جھجکتے اس نے جو بتایا ہے حضرت بغیر نام کے بغیر بستی کا نام لکھے کے حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر ہوا اصل میں یہ تھا کہ اس میام بیوی کو شادی ہونے کے بعد سے ہر سال بچے ہو رہے تھے بچی ہو رہی تھی تین بچیاں مسلسل ہو گئی چوتھے کے بارے میں خواہش ان دونوں کی یہ تھی کہ لڑکا ہوگا لیکن لڑکی ہو گئی دونوں کو ڈر شروع ہوا کئی کئی مہینے کئی کئی مہینے رات رات بیٹ کے ہیں کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے ساری کے ساری گویاں نئی فیملی بسنے کے لئے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے واشنگ مشن سے لے کر فریج سے لے کر گاڑی سے لے کر گرہستی کی جتنی چیزیں ہیں ساری فرنیچت سے لے کر ساری چیزوں کا انتظام کرنا کئی لاکھوں کا خرچ اس کے علاوہ زیور اس کے علاوہ جوڑے کے پیسے اس کے علاوہ گاڑی کے ایسے اللہ کا فضل ہے کہ ہماری بسنی کے اندر کافی حد تک اس میں کنٹرول ہو چکا ہے لیکن جتنا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں جس کی وجہ سے کتنے غریب ماں باپ کو کتنے غریب ماں باپ مہینے مہینے سال سال ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں وہ اسی تڑپ کے اندر فکر کے اندر کڑتے کڑتے مر جاتے ہیں بہت سارے ماں باپ ماں باپ میں سے کوئی ایک خودکشی کر کے مر جاتے ہیں بہت سے واقعات ہمارے سامنے ہیں آئے دن آتے رہتے ہیں جہز کی وجہ سے جہز کا مطالبہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے بچی کو اپنے سسرال کے اندر ظلم کیا جانا جلا دیا جانا اس کو مار مار کے بھگا دیا جانا ماں باپ کو آفاس ماں گھر کو جا اور لے کر آ جو جہز یہ جہز جو ایک ناسور ہے ایک وائرس کی طرح ہے ایک بہت بڑا زخم کی طرح ہے پورے ہمارے مسلم معاشرے کو خراب کر کے رکھ دیا پورے اسلام کو بدلما داغ بنا کے پیش کر رہا ہے دہلی کے اندر ایک بہت بڑے دین کا کام کرنے والے ساتھی پچاس سالوں سے دین کا کام کر رہے تھے بڑے ماہر بڑے دیندار خسم کے آدمی ان کو ایک مرتبہ ایک مولانا سے ان کی ملاخط ہوئی وہ پہلے سے اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کہاں نکل گئے فیملی کے ساتھ وہ مولانا ملاخط کیے پوچھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے پوچھا کہ اچھا کہیں تقریب شادی کی کوئی تقریب ہوگی یا کسی کا کوئی انتخال ہو گیا ہوگا ایسا کچھ ہوگا نہ تو وہ مولانا خاکی اور لپٹ کے رو رہے تھے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے مولانا کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کیا میں کوئی غلط سوال کر دیا کیا اچھا کسی عزیز کا بہت زیادہ دل سے جس کو چاہتے ہیں ان کا انتخال ہو گیا ہوگا خیر تسلی رکھو انہا لیلہی ما اخاذا ولہو ما آتا ہم اور اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اللہ کا ہے اللہ لیتا ہے تو وہ اسی کا تو ہے میں نے تسلی دیا انہوں نے کہا کہ نہیں کسی کا انتخال نہیں ہوا کارنام میں بیمار ہوں نہ میرے گرشتداروں میں سے کوئی بیمار اصل کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ میری یہ تین بچیاں ہیں ان میں کی دو شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں پہنچ کر کئی سال ہو گئے اب یہ تیسری بھی بالغہ ہو گئی لیکن جہز کا انتظام ہمارے مسلمانوں میں اتنا مطالبہ ہو رہا ہے اتنا مطالبہ ہو رہا ہے دس سال کے خریب گزر گئے میرے انتظام نہیں کر سکا ایک بچی کے لیے میں انتظام نہیں کر سکا تو تین بچیوں کا میں کیسا ان کی زندگی کو میں ٹھکانے میں لگا سکتا ہوں ان کی زندگی کیسا میں پار کر سکتا ہوں تمہیں بڑا بے بس ہوا مجبور ہوا عیسائیوں کی تشکیل عیسائیت کی تشکیل کرنے والے ایک نوٹیس مجھ تک پہنچی تمہاری کوئی بھی ضرورت ہو عیسائی بن جاؤ ضرورت پوری کی جائیں گے میں نے وہ لیا لیکن میں فون کیا میں بتایا کہ ایسا ایسا میرے خاندان کے اتنے افراد ہیں ان کی شادی کا انتظام مندوبست کرنا ہے انہوں نے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ سب کچھ ہم کرا دیں گے تو وہ رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ میں دین کا کام لوگوں کو دین سکھانے والا لوگوں کو ایمان سمجھانے والا آج میں میرے اپنی بچیوں کی زندگی کے لیے میں یہ فیصلہ کر کے نکل رہا ہوں آپ کو دیکھا تو میرا پورا ارادہ کمزور پڑ گیا پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں جہز کا ایسا ایک ناصور ایک ایسا زہر ہم معاشرے کے اندر پھیلا کے رکھ دیئے ہیں کہ لڑکی کے ماں باپ سے گویا ہم سب مل کر ایک قسم کا بدلہ لے رہے ہیں جس کو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک معاشرتی انتقام ہے کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے کیوں تو بچی جن لیا بچی کو جننا نہیں چاہیے تھا کیوں بچی جن لیا اس لیے ہم ایسا بدلہ لیں گے چاہے کئی کئی خاندان مر جائیں چاہے بچیاں سوسائٹ کر لیں میر تقی میری ایک شائر گزرے ہیں ایک شائر گزرے ہیں وہ اپنی بچی کا نکاح ایسا ہی جہز کا مطالبہ ہوا خرز لیے چاروں طرف خرز لیے بہت زیادہ خرز کے بوجھ میں دب گئے ساری چیزوں کا انتظام کر کے جہز کا پورا انتظام کر کے شادی کرا کے رکھ دی لڑکی گئی اپنے سسران باپ سے جدہ ہونا نہیں چاہتی تھی بڑی محبت کی باپ اور بیٹی کے درمیان بیٹی گئی اپنے سسران چلی گئی لیکن بیٹی کو معلوم ہوا کہ اببہ نے میری شادی کے لیے جہز کے لیے اتنا سارا خرز لے رکھا ہے وہ پوری زندگی بھی لگا دیں تو اس کے خرز کو چکتا نہیں کر سکتے چکا نہیں سکتے بیٹی کو معلوم تھا اس درد میں تڑپتے کڑتے 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 دو دن ہی کے اندر اندر اس کا انتخال ہو گیا وہاں بچی کا حضرت میر تخی میر کو اطلاع دی گئی یہاں سے نکلے وہ وہاں گئے وہاں پہنچے دیکھتے ہیں کہ بیچ حال میں لال کپڑا اڑا کر بچی کو بیچ حال میں اٹھایا گیا انہی بتایا گیا کہ بچی کی طبیعت بہت خراب ہے وہ جا کے نبز دیکھے نبز دیکھے معلوم ہوا کہ روح حفظ ہو چکی ہے چاروں طرف جہز کا جو سامان بڑا قرض لے کر جو انہوں نے دیا تھا چاروں طرف رکھا ہوا ہے سجا کر تو انہوں نے اس وقت درد بھرا ایک شہر بھی کہا جس کا حاصل یہ ہے کہ کفن دینا تجھے بھول گئے تھے ہم سامان جہز میں بڑے درد کا انہوں نے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ساری چیزیں میں دے دیا ایک زندگی گزارنے کے لئے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹے سے پن سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک بھی لیکن شاید میں کفن ہی دینا بھول گیا تھا وہ بھی اگر دے دیتا تو اچھا تھا پھر ایک دو مہینے کے اندر ان کا بھی اسی غم میں انتخال ہو گئے کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہاں جو میام بیوی کا جو واقعہ میں نے کہہ رہا تھا کہ اس شوہر نے کہا کہ بار بار مجنون اور پاگل ہو جاتی ہے بیوی وجہ کیا ہم نے بیٹھ کے غور کیا غور کیا کہ تین بچیاں ہیں ان کی شادی کرنا جہز کا انتظام کرنا بڑی بات ہم کہاں سے اس چوتھی کی کر سکتے ہیں تو دونوں ملے بچی کا گلہ گھوٹ کے مار دیا ختل کر دیا پھر پانچویں نمبر پر لڑکے کی امید تھی لڑکی پیدا ہوئی اس کا بھی گلہ گھوٹ کے ختل کر دیا چھٹویں نمبر پر بھی لڑکے کی امید تھی لڑکی پیدا ہوئی اس کو بھی دونوں نے مل کے مار دیا اس دن سے یہ جنون یہ پاگل پن میری بیوی کو تاری ہو گیا اللہ کا قانون اللہ کے انلہ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے اس سے بغاوت کے اندر ہرگیز کامیاں بھی نہیں مل سکتی ہیں خلاصہ بس یہی کہنا ہے کہ ہم اگر ماں باپ ہیں تو ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کریں لیکن لڑکے کی ماں وہ خود بھی ایک عورت ہے وہ اگر کسی اور کی بیٹی سے اگر جہز کا مطالبہ کر کے ان کی زندگی کو تنگ کرے گی تو یہ سوچیں کہ خود میں بھی ایک عورت ہی تو ہوں میں بھی تو ایک عورت ہوں تو یہ عورت یہ بدلہ نہ لے کہ کیسا میرے ماں باپ کو کسی نے تنگ کیا تھا جہز کے نام پر ویسا میں بھی دوسروں کی بیٹیوں کو بچیوں کو اپنے بیٹے کے لیے جہز کا مطالبہ کرتے ہوئے تنگ کروں گی یہ اخلاق نہیں ہے بلکہ انسانیت ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے جہز جس طرح سے ایک ناسور ہے بہت بڑا بیان ہے بہت سارے واقعات کہنی ہیں خیر جو کہنا تھا وہ تو اس کا مقصد تو سمند میں آ گیا ہوگا کہ اس کو ہم لے لیں اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لیں ہم مردوں سے زیادہ اس میں عورتوں کا ہاتھ ہیں ہم مردوں سے زیادہ اس میں عورتوں کا ہاتھ عورتوں کو سمجھانا پڑے گا آپ جا کر اپنے گھر کے عورتوں کو سمجھائیں ہمارے اپنے لڑکے کے لیے جہز کا مطالبہ کرنے کے لیے ہم کوئی فقیر نہیں بچہ پیدا ہوا پیدا ہونے کے دن سے لے کر آج تک بھی ہم نے اس کے کھلونے اس کے کھانے پہننے پلانے کھلانے ساری چیزوں کا انتظام ہم کرتے رہے شادی میں ہم کون سے بھیکاری اور فقیر بن گئے کہ ہمارے اپنے بیٹے کی شادی میں اس کے جوڑے سے لے کر اس کی چیزوں سے لے کر اس کے سونے کے پلنگ سے لے کر فریج سے لے کر واشن میشن سے لے کر ساری چیزیں وہ بھیک مانگ کے وہ لائے بچہ اسی میں زندگی گزاریں ایسی کیا ضرورت ہے ہم کو اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھانے پڑی گی خیر میرے عزیز و دوستو آج انگریزی کے کیلنڈر کے اعتبار سے مہینے کا آخری ہوں مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں مسلمانوں کے پاس تحذیب تمدن کلچر ساری چیزیں جدہ ساری چیزیں ممتاز اللہ رسول کی دی ہوئی اب یہ جو جنوری کی ایک تاریخ جو شروع ہونے والی ہے کیلنڈر کے اعتبار سے ہمارے پاس موجود کیلنڈروں کے اعتبار سے یہ ہمارے لئے کوئی عید کا دن نہیں ہمارے زندگی میں کوئی اہمیت رکھنے والا دن ہی نہیں ہے بلکہ سال ختم ہوتا ہے ہمارے یہاں اور سال شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے سے ایک تاریخ سے سال شروع ہوتا ہے دسمبر میں ختم ہو کے جنوری میں شروع ہونے والا غیروں کے لئے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ جنوری کے نئے سال کی رات نئے سال میں پڑھنے کی دعا نئے سال میں نہا لینے سے فلان نئے سال میں فرش ہو جانے سے فلان ہو جائے گا نئے سال میں خوش اگر ہو جائے ہم بارہ بجے کے وقت میں ایک بجے کے وقت میں ہم خوش ہو جائیں تو سال بر خوش رہیں گے ایسے خراب خسم کے خیالہ واہی تباہی کے خیالہ یہ سارے نوجوان ہماری اپنی جہالت کی وجہ سے ہمارے اپنے خیالوں میں ہم جو دیکھتے ہیں غلط دیکھتے ہیں غلط سنتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا دس بار دیکھنے کی وجہ سے تھوڑا دل کے اندر خیال آ گیا ہوگا شاید ہم کو بھی منا لینا چاہیے ہم بھی اگر اس زمانے کے معاشرے کے مطابق برابر ریس میں چلنے والے ہیں یہ بتانے کے لیے ہم کو بھی ہیپی نیوئیئر میسیج کر دینا چاہیے اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو ہم توبہ کر لیں ہم استغفار کر لیں ہم اپنے آپ کو سمجھدار ہم اپنے آپ کو سمجھدار چالاک بتائیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے جو مسلمانوں کے اندر آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے لیے دو عید ہیں مدینہ منورہ کے اندر لوگ جس دن کو منا رہے تھے وہ بیکار کی تھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے بہترین دو عیدیں اللہ نے مسلمانوں کو دی تو ہم مسلمانوں کے لیے منانے کی وہی دو عیدیں ہیں یہ ہیپی نیوئیر کے نام سے جنوری کی ایک تاریخ کو منانے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں نہ دین کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی دعا نہیں اس کے لیے کوئی تریخہ نہیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اگر زیادہ زیادہ آپ کرنا چاہے تو یہ سوچ لیں کہ یہ انگریزی کے اعتبار سے سال اگر ختم ہو کے نیا سال شروع ہو رہا ہے تو اس کے اندر میں کیا غلطی کر دیا جو آگے کے سال میں صدار لوں اس کے اندر میں کیا وقت کو بیکار کر دیا مال کو کہاں برباد کیا یا میرے بچوں کے حقوق کو میں کیا نئے ادا کیا جو آگے میں کر لوں بس یہ کرنے کا کم ہوتا ہے منع لینے کا یا اس میں کیک کٹ لینے کا یا اس میں کچھ کسی کو کوئی میسج کر دینے سے کوئی ملنے کا نہیں ہے اور دوسری بہت ضروری بات بیماری سے متعلق وبائی مرض سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے چاروں اسٹیٹ کے اندر کیا حال بنا ہوا ہے ہمارے خود اپنے اسٹیٹ کے اندر بھی حالت بہت خراب ہے تو ماسک کا احتمام کریں نئی لاگ ڈون کئی جگہوں کے اندر شروع ہو چکا ہے ہم جانتے ہیں ہماری یہ جو حسی خوشی کی جو حالت جو نارمل لائف سکون کی زندگی چل رہی ہے اس کو برباد اور خراب ہوتے ہوئے دیکھنا ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتے تو اس لیے چاہیے کہ حکومت سے آنے والے اور کمپنی کے طرف سے لاغو کیے جانے والے سارے قوانین اور احکامات کو ہم پابندی کے ساتھ عمل کریں اور آتے ہوئے ماسک کا ضرور احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا اور آخرت کی ہر بلا سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین